لیکن کچھ ایسا کیجئے کہ یہ گھر تباہ ہونے سے بچ جائے میں تو آپ کی لونڈی ہوں خدا نے چاہا تو وہی ہوگا جو آپ نے اشارت فرمایا مگر نواب چھپ بند کے اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے یا مجال اس کی کیا ضرورت تھی ہم تو آپ کے پرانے نمک خار ہیں اچھا اب اجازت لیے اچھا خدا حافظ آدم حضور کا مزاج کیسا ہے الحمدللہ خدا خوش رکھے ہم تو دعا گو ہیں ہزار بڑھ جائیں مگر پھر بھی وہی ٹکے کی مالزادی رہیں گے آپ کے ہاتھ کے دیکھنے والے اس وقت ایک عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں اجازت ہے عرض کروں فرمایے بڑی بی یہ لیجی یہ دوشالہ کل بکنے کے لیے آیا ہے سوڈا گھر دو ہزار مانگ رہا ہے میری نگاہ میں سترہ اٹھارہ سمیں مہنگا نہیں ہے حضور پرورش کر دیں تو آپ کی بدولت اس بڑھا پہ میں دوشالہ توڑ لوں ہمارے بیچ میں نہ بولنا تو تو آئے دن فرمایشن کیا کرتی ہے آج ایک ہماری بھی صحیح ہوئی نواب صاحب سقی سے سوم بھلا جو جلدی دے جواب خوش تو اشارت فرمائیے ہاں نہ صحیح نہ صحیح خانم صاحب اس دوشالے کے تو کوئی اوقات ہی نہیں مگر شاید آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں کیوں میاں خیر تو ہے اب ہم اس قابل ہی نہیں رہے کہ آپ کی فرمایشوں کو پورا کر سکیں خائے تقدیر اب ہم اس لائق ہو گئے کہ ایسے ایسے رئیس ایک ذرا سے چیتڑے کے لیے ہم سے مو چھپاتے ہیں ہم سچ کہتے ہیں خانم صاحب اب ہماری مالی حالت خیر میاں اس لائق نہیں رہے تو لونڈی کے مکان پر آنا کیا فرض تھا حضور کو معلوم نہیں کہ بے سوائے چار پیسے کی میت ہوتی ہیں ہم مروت کریں تو کھائیں کیا یوں آپ کا گھر ہے آپ آئیے میں منع نہیں کرتی مگر آپ کو اپنی عزت کا خود خیال چاہیے باقی ہی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی آئندہ کبھی نہ ہوں گا تم تو بالکل خفا ہو گیا ہو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی کیوں کیا اپنی اممہ جان سے بھی اور بے عزت کروانا باقی ہے نواب صاحب نواب صاحب کتنے توفہ اٹھائے آنکھوں نے ناو یادوں کی ڈوبتی ہی نہیں تجھ سے ملنے کی تجھ کو پانے کی کوئی تطویر سوشتی ہی نہیں کیا لکھ رہی ہو نواب سلطان کے نام محبت ناما کیا میں کچھ اور نہیں لکھ سکتی تمہیں کچھ اور لکھنے کا ہوشی کہاں ہے سلطان کے لیے جو گنجو بنی ہو مجھے تو ڈر ہے کسی دن ان کے دروازے جا بیٹھیں تو کیا ہوگا بہت چہک رہی ہو لگتا ہے نواب چھبان صاحب کا غم کچھ کم ہو گیا ہے ان کا ذکر نہ کرو جب بھی ان کا نام آتا ہے مجھے دنیا سے نفرت ہونے لگتی ہے خاص طور سے امہ سے کیوں خانم صاحب نے کیا کیا چھبان صاحب کی موت کی سمدار بہی ہیں نہ وہ اس دن آگ لگاتی نہ وہ مرتے بھائی بسم اللہ تم تو بلکل ہی بدل گئی کیا تو کہاں کرتی تھی کہ رنڈی کی عزت کوٹھی پہ ہوتی ہے ایک بار اُتری کی گئی یا اب یہ حال ہے چھبان صاحب کی باد مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا امراو چی چاہتا ہے کوئی مجھے مل جائے اور میں ہاتھ پکڑ کے بیچوں لو تمہارا بھی جواب نہیں یہ بھی کہتی جاتی ہو اب مجھ پر اعتراض بھی کرتی ہو بھائی امراو اب چھبان صاحب اور نواب سلطان کا مقابلہ مت کرو چھبان میں جان دے دینے کی ہمت تھی سلطان میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ تم سے آ کر مل سکے وہ تو بہت چاہتے ہیں میں ہی نہیں ملتی اے بس رہنے دو جب دھوکہ کھاؤگی تب میں پوچھوں گی تمہارے لیے گوھر مرزا کے پاؤں اور زبان دونوں گس گئے ہائے اللہ میں نے کیا 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 تو سب کچھ میں نہیں ہے نواب سلطان کی حویلی کے چکر لگا لگا کے پاؤں ٹوٹ گئے وہ حضرت اپنی بیمار اممہ جان کی چار بھائی پکڑے بیٹھے تھے بڑی مشکل سے جب ان سے ملاقات ہوئی تو تمہاری بے تابی اور محبت کے قصے سنا سنا کے زبان گھز گئی کیا کیا نہ تیرے عشق میں اس دل میں کیا ہے کیا کہا نواب صاحب نے ہاں وہ کیا کہتے ہیں ذکرس سبسپریقہ اور پھر بیان اپنا تڑپ گئے گرگرانے لگے کہ کسی صورت عمرہ و جان سے ایک بار ملاقات کروا دیجئے نواب بنی صاحب کے ہاں جا کر تمہیں ہرگز نہیں ملوں گی وہ تم سے موسا باغ میں ملنے آئیں گے موسا باغ میں مگر وہ تو شہر کے باہر ہے خانم اتنی تو جانے دیں گی اگر پانچ روپے کا آسرا ہو جائے ایک پانچ روپے کا آسرا ہو جائے تو اس کی ترکیب بھی گون مرزا نکالی لیں گے دوں گی دوں گی بتا خانم صاحبہ تمہیں خود لے کے جائیں گی لیکن دیکھتی جاؤ موسیقی موسیقی خیافت میں بھول گئی ہمارا خمام نہ بھولیے ہمارا پان نہ بھولیے ہمارا ہمکہ نہ بھولیے ہمارا ہستا کھڑا ہے ابھی لے آتے ہیں صبح کے گئے شام کو آو گے مجھے معلوم ہی تھا موپور مارا جنم کا بھوکا معلوم ہوتا ہے ہاتھ پاسے جلدی گئے بس ابھی لیے پی گوھر میں جات تو مر گئے بھوکے ایسے مردے ہم نے بہت زندہ کیے ہیں آپ سے ایتنی دن نہیں ملی تو بہت بری بری خیالات رہے زندگی جب ہی تیری بزم میں لاتی ہے ہمیں زندگی جب ہی تیری بزم میں لاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہت نظر آتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہت نظر آتی ہے ہمیں سرک پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں دل کی راہیں سرک پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں دل کی راہیں دنڈھلے ہی تیری آواز بھولاتی ہے ہمیں دنڈھلے ہی تیری آواز بھولاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہت نظر آتی ہے ہمیں یاد تیری کبھی دست کبھی سرکوشی سے یاد تیری کبھی دست کبھی سرکوشی سے رات کے پچھلے پہل روز جگاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہت نظر آتی ہے ہمیں ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے اب تو ہر بات یہی بات ستاتی ہے ہمیں اب تو ہر بات یہی بات ستاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہت نظر آتی ہے ہمیں زندگی چاہی تیری برز ہمیں لاتی ہے ہمیں موسیقی این ہے موسیقا ایلو او Еще بسم اللہ امراو تو نواب سلطان کے لیے جان دیتی ہے اور ہمارا کوئی نہیں ہے اچھا تو عاشقی پکھارنے کا ارادہ ہے تو اکیلے میں اور کیا گریں شکای ملومی اچھا تو when ی vice Brus our بچảo بچwyn ملوم آپ مجھے 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 ہائے لاش ہی مل جاتی تو رو دھوک سبر کر دیتے بیگم صاحبہ نواب صاحب باہر بیٹھے آئیے آئیے نواب صاحب آئیے بیٹی ذرا دلائی دینا آداب ہم یہاں اس وقت اس لئے آئے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کی بیٹی فاطمہ اللہ رکھے آپ جوان ہو چکی ہے اور یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ہماری بھتیجی بچپنی سے سلطان کیلئے منگی ہوئی ہے اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جلدی ہی مگر ہم تو پہلے ہی کہلوا چکے ہیں کہ آپ کی بھتیجی سے سلطان کا رشتہ ہمیں منظور نہیں اور پھر یہ رشتہ تو اس وقت ہوا تھا جب ہماری آپ کی طلاق نہیں ہوئی تھی آپ کی ساتھ سے ہمیں کیا کیا عذیتیں اور تکلیفیں پہنچی ہیں بس مولا ہی جانتے ہیں حیرت ہے پندرہ برس بات آج آپ ہماری خیر صلی اللہ لینے آئے کیسے ہیں لیکن کم از کم سلطان سے تو پوچھ کر سلطان سے اس سے کیا پوچھنا اس کے اچھے بری کا خیال مجھ سے بڑھ کر اور کس کو ہو سکتا ہے میں معلوم کن کن منتوں مرادوں سے اس کو پالا ہے کس شان سے اس کے پرورش کی ہے میں نے اور پھر ڈواب صاحب اس کے پرورش کے لیے میں آپ کی ایک کوڑی کی بھی احسان مند نہیں ہوں لیکن بیگم ہم تو صرف سلطان کی بہتری کے لیے اس رشتے پر زور دے رہے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں سلطان بہیک رہے ہیں آپ سے اب کیا کہوں سلطان کوٹھوں پر جانے لگے ہیں خبردار جو میرے بچے پر الزام لگایا سلطان کی بہتری کا خیال آپ کو اب آیا ہے اب تک کہاں تھے اے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رکھے فاطمہ جوان ہو گئی ہے اس لیے یہاں آئے ہیں ذرا اپنے گھرے بان میں تو مو ڈال کر دیکھئے آپ نے اس کلمہی خانم جان کے پیچھے ہمارا گھر اجار دیا اور اب بھی اسی کے کوٹھے پر پڑے رہتے ہیں کوٹھوں پر جانا تو رئیسوں کی وضاداری ہے بیگم اوہی سبحان اللہ اے باپ جائے تو رئیسوں کی وضاداری ہے اور بیٹا جائے تو بہک رہا ہے بہت خوب بہت خوب ارے آپ کے خاندان میں تو شادی کرنے سے اچھا ہے جو کوٹھوں پر پڑا رہے ہیں افوہ آپ سے تو بحث کرنا بیکار ہے سلطان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اس کی شادی کا فیصلہ ہم کریں گے ہم تاریخ مقرر کیے دیتے ہیں دیکھیں آپ کیا کر لیتی ہیں اے جائیے میرا بچہ کبھی میرا دل نہیں دکھائے گا وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا وہ ایسا نہیں ہے میری اس حالت میں اب مجھے اور تکلیفیں نہ دیجئے اللہ آپ یہاں سے چلے جائیے یا مولا یا مولا یا مولا ارے کوئی اچھی لڑکی مل جاتی تو ہم سلطان کا نکہ فوراں پڑھوا دیتے ہیں پھر دیکھتے نواب صاحب کیا کرتے ہیں ارے کچھ نہیں کر سکتے یہ سلطان میری مرضی کے خلاف کہیں شادی نہیں کرے گا یا مولا یا مولا بیٹی آہ میرے پاس بیٹھ جا کیوں نہ سلطان کا نکہ اسی سے پڑھوا دوں بیٹی مولا اتنی دیر میں ہوں جب سے بس ملا گئی ہے خانم تنہا گھر سے نکلنے نہیں دیتی بڑی مشکل سے آئی ہوں آپ پریشان لگتے ہیں شاید میں اس قابل نہیں کہ آپ کی پریشانی جان سکھو ہماری پریشانی لبزوں میں بیان نہیں ہو سکتی کچھ تو کہیے دل ہی ہلکا ہو جائے گا آپ اب کیا کہیں آپ 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 کو آج تک نے سمجھ بائیں کبھی تو لگتا ہے میری آپ کے بیچ کوئی دوری نہیں اور کبھی لگتا ہے میں آپ کی دنیا میں خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی ایسا کیوں سوچتی ہو ہم نے کبھی تمہیں اپنے سے الگ نہیں سمجھا تو پھر بات کیوں چھپا رہے ہیں اببا جان نے کبھی ہماری خبر نہیں لی اب اچانک ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ ہم ان کی بھتی جی سے شادی کر لیں تو کر لیجی نا شادی آپ کے لئے ہمیں سوت بھی منصور ہیں اببا جان اس کے سخت خلاف ہیں وہ نہیں چاہتی ہم اببا یا ان کے خاندان والوں سے کوئی رشتہ رکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں جو بیگم صاحب کہیں وہیں کیجئے آپ پر ان کا زیادہ حق ہے ہم سے تو پھر بھی صاحب سلامت رہے گی چاہت اممہ جان کو یہ بھی منظور نہیں جانو Family ان akan پر ان کے ساتھ پیچھے شی شی سونیہ خانم صاحب یہ آداب آداب بیٹیو عزل سے انتظار ہے عزل سے انتظار ہے اچھا گالی تھی وہ آہ یہ آپی سے ملنا چاہتے ہیں خانم صاحب سے بات ہو چکی ہے جا آداب ہاں 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 مگر کچھ سوچ کے رہ گیا اور پھر تمہارا مہارا میں چالیس دن کوٹھا بھی تو بند رہا میں بھی اپنے کام چلا گیا کچھ کام تھا میں تو تمہارے بارے میں سوچتا رہا یہ کہ تمہارا انسین کیسا ہوگا ہاں تمہاری آواز کیسی ہوگی کچھ سوچ رہی ہو کیا جی نہیں مجھے لگا ہاں یہ توفہ ہے ہاں ہاں رکھ لو ہاں 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 ایسی چاہت کا کیا بھروسہ اور یہ تو بھروسہ ہی بڑھ کی چاہت بن جاتا ہے اب ہمیں ہی دیکھو ایک حسنا کے بھروسے عمر کارڈیس ڈوڑی پر آپ کی بات اور ہے مولوے صاحب نہیں بیٹی ایک ہی بات ہے یا تو کسی کو اپنا کرلو یا کسی کو اپنا کرلو یا کسی کو اپنا کرلو کوشش تو کی تھی پھر کرو تم کوششش چیز نہیں ہمراو تمہارے یہ تو دنیا پر یہ ہے ہمراو میتو؟ جی جینے اچھا ہے میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوں کہاں فروخہ بات تم چلوگی خانم کسی کے ساتھ لگنوں سے باہر نہیں جانے دیتی تو میں کیا کوئی ایسا بس آدمی ہوں کیا میرے ریاست ہے وہاں دو مہینے کی تنخواب پیشگی دینے کو تیار ہوں ذرا خانم سے پوچھ لوں نواب صاحب نواب صاحب پھر کیا پکارو آپ کو ملے کہا نواب صاحبی کو اچھا لگتا ہے ملے 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 موسیقی موسیقی ہم دعوت دینے آئیں کل ہماری شادی ہے خدا مبارک کرے سرکار دلہن کا پول پالا میں صدقے مانجھے کا جوڑا کیا پھاب رہا ہے موسیقی 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 سمانے کی چاہت پر جھاڑو پھر ہے ماجے کا جوڑا تو ہم نے بھی پھاڑا تھا بی بی دیکھ لو یہ رونا کون تھا تم کہو تو ہاتھ پر باندھ کے ڈال دیں تمہارے سامنے کیوں آنکھیں پھوڑ رہی ہیں ان کے لیے یہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں چوک میں اٹھتے پھرتے ہیں خبیص چوہے کا بچہ سامنے آدھککی بن جاتی ہے فرنگی نے اس ناوکول بادشاہ کو نکمہ بنا کے رکھ دیا ہے سب کے سب ایاشیوں میں ٹوبے ہوئے ہیں ہمارک تم دیکھ لے نا تھوڑے ہی تنہوں میں فرنگی خوش کر بیٹھ جائیں گے تب ساری کی ساری نوابی تری کی تری رہ جائے گی اللہ کیا ہوگا سار دکھ رہا ہے دبا تو میرے ساتھ چلو نا کھلی ہوا میں روگی نا تو کبھی سر میں درد ہوگا نہیں اگر کیا کریں تمہاری مرضی خلاف تمہیں لے جانی سکتا کوئی دوسری عورت ہوتی تو مہت ماری گئی ہے مونڈی کاٹے کی دو مہینے تو کیا دو برس کی تنخواہ دے تو بھی آپ منظور نہ کرنا کل موہے کی شکل پر پھتکار برس کی چوک والیوں کو پتوریا سمجھتا ہے میں تو کہوں خانم صاحب اب کی آئے تو ڈیڑھ سو روپے اس کے موں پہ مارنا اور کہنا ہوا کھاؤ میاں ہوا تسلیم اس دن کہنا تھا مجھے اے بڑھیا یہ رہے پانچ سو روپے تم راؤ کے مجھرے کا بیانہ سیتاپور کے راؤ صاحب نے بھیجیا ہے میں نہیں جاؤں گی روپے پھیر دو خانم صاحب روپے لے کے کبھی نہیں پھیرتی میرے سر میں درد ہے بوا وہ تو شام تک ٹھیک ہو جائے گا میں نے پڑھ کے پھونک دیا ہے مجھرہ کب ہے صبح ہی نکلنا پڑا گا میں سیتاپور نہیں جاؤں گی یہ ٹکا سا جواب نہ دو بیٹی خانم برا مان جائیں گی چاہے کوئی مرے یا جیئے آپ کو تو مجھرے سے مطلب کیا تمہیں مجھروں سے کچھ نہیں ملتا اللہ مجھے دکھ نہ کرو میرا سر پھٹا جا رہا ہے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے پہلے تو اس بندی کاٹے سے ملنے کو راضی نہ تھی پھر اسی کے ساتھ فروکہ بچانے کیلئے بھی تیار ہو گئے روک دیا تو مجھرا نہیں کرو گی سر دکھ رہا ہے یہ تو زبردستی ہے گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے گا مجھرا تو تجھے کرنا ہی پڑے گا ہم میں آپ کے ساتھ چلوں گی ہاں میرے ساتھ چلوں گی ہاں کوئی چانے تھے یا نہ چانے تھے میں ضرور چلوں گی چھپ گھر کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے لے چلی اب میرے یہاں دم گھٹتا ہے سر کا درد کم ہوا ہاں کانپور کب تک پہنچیں گے تھک گئیں کیا پہلی بار کھوڑی پر بیٹھی ہو نا آتھ رس استہ لیتے ہیں ہاں ہاں سبھال گا ہاں مجھے لکن نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلیا ہوگی مجھے لکنوں میں میرا جینہ مشکل تھا اور پتہ نہیں میرے دل نے آپ کے ساتھ آنے پر کیوں مجبور کر دیا تو میں معلوم ہمیں کون ہوں اب یہ جان کر کیا کروں گے مجھے لکنوں میں ہاں 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 começ موسیقی 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 جی نہیں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی اوکر رنڈی ہے سرکار کیا تمہیں معلوم تھا کہ فیض علی ایک ڈاکو تھا جی نہیں لکنو کی رہنے والی ہو جی نام کیا ہے تمہارا بسم اللہ بسم اللہ امرا کیا تمہیں فیض علی کے ساتھ تھی کیا یہ وہی امرا جانی جن کا تم ذکر کیا کرتی تھی جی ہاں امنا کیسی ہے لکنو کب چھوڑا کھڑی کیوں ہو بیٹھو نا لکنو میں تو سب سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاص تھا تم کئی بار ارادہ ہوا کہ خط لکھو لیکن اممہ کے در سے ہمت نہیں ہوئی وہ آکے فورا مجھے لے جائیں گی راجہ صاحب اچھی آدمی ہے بہت مجھے تو اسی دن ڈاکو ٹھیک آنے لگا چکے ہوتے خدا راجہ صاحب کو سلامت رکھے سب ڈکیتوں کو پکڑ لیا تب سے انہی کے ساتھ ہوں خوش ہو رانی بنی بیٹھی ہوں ایش کرتے ہوں تم فیض علی کے ساتھ کہاں جا رہی تھی کانپور اب کہاں جاؤگی واپس لکھنا ہو منزل کا پتہ ہوتا تو یوں بھٹکتی نہ بھرتی پھر بھی بسم اللہ مجھے مجھے کان پر پہنچا سکتی ہو میلنگا ہوں جب بھی میلتی ہے مجھے اچھنا بھی لگتی زندگی روز نئے رنگ بدلتی کیوں ہے زندگی روز نئے رنگ بدلتی کیوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمار شارق میاں جب سے عمراء کانپور آئی ہیں محفلوں کے رنگ بدل گئے ہیں ارے سننے کی بات ہے میاں ارشان آپ بھی سنیے عمراء جان کل میں لاتھی محال سے قدر رہا تھا کہ کانا ہو رہا تھا ایک خوچون جماں تھا کان لگا کر سنتا ہو تو جانتے ہو میاں جی امراء جان کی غدر ہے بات خوب بات خوب بات خوب تیری زلط حوال تو میاں وہ لکنم کے گانے والی یہ نہیں رہتی ہیں جی ہاں اس دینے سے اوپر چلی جائی تسلیم مجھ کو کیا جانے وہ بھی تو لکھنوں کی رہنے والی ہیں اور آپ بھی تو لکھنوں کی رہنے والی ہیں تم نے کیسے جانا کہیں باتچیت کا کرینہ چھپا رہتا ہے یہ پیسے رکھ لو باقی وہاں حساب ہو جائے گا اس خیال سے کہ بیگم صاحب برانہ مانے رکھ لیتی ہوں اچھا ہم چلتے ہیں جی اچھا موسیقی 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 ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے عجیب بات ہے میں ابھی یہی کہنے والی تھی کہیں تم امیرن تو نہیں ہو آپ مجھے پہچانا میں ہوں سام دی تم سے بچھڑے ہیں تب کس سے ملاتی ہے ہمیں زندگی دیکھیں کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں زندگی دیکھیں کیا رنگ دکھاتی ہے ہمیں اچھا امیرن اگر اس دن وہ لوگ تمہیں میری جگہ لے جاتے تو تو تمہیں ملتا وہ کوٹھا اور مجھے یہ کوٹھی اچھا یہ بتا نواب صاحب کہاں ہیں کلکتے گئے ہوئے ہیں آج کل میں آ جائیں گے اب تم اپنی سناو کیا کرو کی سنکی خوشی کی محفل ہے اچھی اچھی باتیں کرو اچھا اسی خزل کے ایک اور شیر سنو گردش وقت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں میں تو بھولی گئی نواب صاحب یہ امراہ جان ہیں امراہ جان صاحبہ کی سواری لگ گئی ہے کیا آپ جا رہی ہیں جی ہاں اجازت چاہتے ہوں اگر ہم اجازت نہ دیں تو لونڈی حکم کی باندی ہے موسیقی جست جو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے جست جو جس کی تھی موسیقی موسیقی کشمانہوں میں عشق کی رسم کو عشق کی رسم کو اسطرح نبھائیا ہم نے عشق کی رسم کو اس طرح نبھایا ہم نے جست جو جس کی تھی کب ملی تھی کہاں پچھڑی تھی کب ملی تھی کہاں پچھڑی تھی ہمیں یاد نہیں زندگی تجھ کو تو زندگی تجھ کو تو بس خواب میں دیکھا ہم نے زندگی تجھ کو تو بس خواب میں دیکھا ہم نے جست جو جس کی تھی موسیقی سنائے پھر تو کیا ہاں لپنا موسیقی عمر کا لمبا سفر عمر کا لمبا سفر تے کیا تنہا ہم نے جست جو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے اس بہانے سے مدر دیکھ لی دنیا ہم نے جست جو جس کی تھی موسیقی اللہ بیٹی کیا سخت دل کر لیا کسی کی محبت ہی نہیں رہی تمہارے مولوی صاحب تو تمہیں یاد کر کر تڑپتے رہتے ہیں کیسے کیسے یاد کرتے ہیں کسی کیا موسیقی کچی slit کسی ہاں کسی اجوموب لمسیٗ ہم تمہیں لینے آئیں ہاں 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 موسیقی خانساک امرا تو کہاں چلی گئی تھی بیٹھی آپ تو اچھی بلی ہیں میرے دشمنوں کو کیا ہوا بوہ نے تو کہا تھا خدا نہ خواستہ آپ تو اور کیا کہتی بی بی یہ کوئی اتنی آسانی سے آنے والی تھی ہاں پالا پوسا ہم نے جوان کیا ہم نے اور کمانے لگی تو چولہ علا کر لیا کیا خوب دوخ صحیبی فاقتہ اور کووے انڈے خائیں اچھا تو اس لیے آپ مجھے یہاں لائیں تھی اے حسینی تم تو بلکل ہی سچیا گئی ہو مہینو بعد بچی گھر میں آئی اور تم لگی گھل جھلال سنانے تم دل چھوٹا نہ کرو بیٹی بوہ تو کچھ بھی بگ دیتی ہیں نہیں میں لکھنوں میں نہیں رہوں گی یہ محرم ہمائے ساتھ گزار لو بیٹا پھر جہاں جی چاہے چلی جانا یہاں ہو بیٹا یہاں ہو میرے پاس چاہو اپنے کمرے میں آرام کرو چاہو یہاں یہاں نہیں رہے گی کوڑی دلتی مارنے لگی ہے تو کسی تھان پر باندیں گے امراو امراو تم ہاتھا جیو بیٹی بیٹی خدا تجھے علم کی دولت دے بیٹی بیٹی خدا تجھے امراو تجھے تبیت خراب ہے سر دبا دو رہنے دو میرے سر میں درت نہیں نہیں بھی ہے تو کیا ہو ہاں بڑی محبت جدائے جا رہے ہیں جیب خالی ہے کیا اما چھوڑو کیا خیر شائرانہ باتیں کرتی ہو سچے عاشق کے لیے محبوب کی میٹھی بات ہی کافی ہے تم چلی جاؤگی تو ہمارا کیا ہوگا وہی جو پچھلی بار ہوا مجھے روتا سنا لیکن اتنا بھی کہا اس نے کہ ہے یہ شور سا کیسا بسے دیوار رونے کا وہ بڑیہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گی اور اگر تم چلی بھی کہیں تو واپس پکڑ لائے جاؤ گی بس ایک ترکیب ہے کسی سے نکاح کر لو اپنا پیغام لے کر آئے ہو سچ کہہ رہا ہوں فائدہ میں رہو گی مجھ سے شادی کر کے خانم کا زور تم پہ کم ہو جائے گا اور شادی کے بعد کیا ہوگا میں کماؤں گے اور آپ کھائیں گے مجھے کوئی سے نکل کر کھائی میں نہیں گرنا ہے یہی عمرو جان ہے آدابرز آداب عمرو جان آپ ہی کا نام ہے چیہاں میں عدالت کا ایک کارندہ ہوں اس طغازے کو مطابق گوھر مرزا ولد جہاندار مرزا نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی منکوہ بیوی مسمات عمرو جان طلاق لیے بغیر کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اٹھارہ تاریخ کو آپ کی پیشی عدالت میں حاضر ہو جائیے گا مجلکہ لیا جائے گا یہ رہا اطلاع نام ہے آدابرز موسیقی موسیقی یہ ہمارے نکاہ نامے کی نقل ہے وہ اور خانم کے علاوہ دس مندرہ گواہ اور ہیں جو نکاہ میں شریک ہوئے تھے تمہاری زد نے بہت پیسے خلچ کر رہا دیئے کرنا ہی بڑا موسیقی بیرگرز موسیقی یہ جو نا یہ جو جوہ یہ جو جو تمہارے سر کی قسم نم رہا ہو اس میں میرا کوئی خسور نہیں ہے اور سچ پوچھو تو خانم کا بھی خسور نہیں ہے اس عمر میں وہ اور کیا کر سکتی ہیں اس نئے چھوکری کے جوان ہونے تک کیا کریں ان سب قسمت کے مارے ہیں وہاں قسمت کے نہیں حالات کے تمہیں مغتمہ واپس نہیں لے سکتے خانم کے ٹکڑوں پر پلنے والا اتنی جورت نہیں کر سکتا تم کانپور چلے جاؤ میرا مکان خالی ہے اور کھاؤں گا کیا میرا اللہOr cemetery من 캐illon میرا ہم باہر بجدہ پر حضرت عباس کا علم ٹھوٹے اسے بھی اسی وقت جانا رہی تھا شہر میں اندھیر مچا ہے گلی گلی گھو رہے ہیں کیا ہمorders کو اپ selonها Nä未 SERP vayہ retire یہ ہر میں اندھیر مick일�� ہو مشکل کشامل حقدر میں آدھ apartment باتھینٹ ورموزہ! ورموزہ! ہم لوگной مютیر اور ساکستے ہیں یرموزہ! سڑت سوفان! باتھین راہیں! موسیقی 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 یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے تمام امر کا حصہ تمام امر کا حصہ مانگتی ہے زندگی یہ میرا دل کہے تو کیا یہ میرا دل کہے تو کیا کہ خود سے شرم سار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے بلا رہا ہے کون بلا رہا ہے کون مجھ کو چلنا کے اس طرف میرے لیے بھی کیا کوئی میرے لیے بھی کیا کوئی مجھ کو چلنا کے اس طرف یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے خد نگاہت تک جہاں غبار ہی غبار ہے غبار ہی غبار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں موسیقی 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 تمہیں لکن رو سے آئی ہو جی ہاں تمہارا نام کیا ہے نام جان کر کیا کریے گا کیا تم ذات کی پتوریا ہو جی نہیں وقت نے بنا دیا ہے کچھ تو بتاؤ بیٹی اپنے بارے میں کی تم کون ہو کیا بتاؤ کیا بتاؤ کی میں کون ہوں تمہارا اصلی گھر کہاں ہے اصلی وطن تو یہی ہے جہاں میں کھڑی ہوں کیا تم کیا تم امیرن ہو اوہ میری پہ کہاں چلی گئی تھی بھائی اور اببہ کہاں اببہ تو تیرے کب کے ستھارے بیٹیا اوہ میری لال وہ کہاں چلی گئی تھی میری چندہ ماں صدق اوہ اوہ اے میری لال ماں کی نکھری اجار کے کون کی نکھری بسائی امیرن 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 ہم کھائیں کھڑ ہم کھائیں کھڑ بھائی خوب کرانے کا نام روشن کیا ہے بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر گئی ہو لیکن تم ابھی تک زندہ ہو تمہیں تو چللو پر پانی میں ٹوپ برنا چاہیئے تھا بہتر ہو اگر تم یہاں سے چلی جاؤ مریف 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 موسیقی موسیقی